بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیپال نے بھارڈر کشیدگی کے اوپر بھارت کے تیرہ فوجی گرفتار کیے ہیں بھارت کے ساتھ آزہ ترین جھڑپوں کے اندر بھارت کے کچھ فوجی زخمی ہو کر حسبتال پہنچ چکے ہیں تیرہ بھارتی فوجی نیپال کے بھارڈر کے اوپر گرفتار کر کے نیپال میں جا چکے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیپال نے کس طرح کاروائی کی بھارتیوں کے اوپر بھارت کے سپیشل کمانڈوز کس طرح نیپال کی حراست میں ہیں بھارت کا میڈیا کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے حقائق چھپا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی فوج کے اندر دم کتنا ہے تو سب سے بیٹھے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھارتیوں کے کمانڈوز بھارت کی فوج ان کے جہازوں کی اصلیت پوری دنیا پر آیاں ہو سکے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھارت نے تقریباً ڈائی سے تین ہزار فوجی کالا پانی اور لیپولے کی اوپر تائنات کیے تھے نیپال جو کے پہلے بھی سیریے کو اپنا حصہ نقشے کی مدد سے ظاہر کر چکا ہے نیپال نے اپنے فوج لاکر بھارتی فوجیوں کے ساتھ جڑپیں کروائی ہیں ان جڑپوں کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھارت کی پیٹرولنگ پارٹی کو نقصان ہوا ہے ان کے کچھ فوجی زخمی جبکہ تیرہ فوجی نیپال کی فوج کے زیرے ہراست چلے گئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھارت کی سب سے پاورفل بارڈر پیٹرولنگ فورس تھی جو نیپال کے قبضے میں گئی ہے ناظرین آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھارت اتنی دگری فوج ہے نیپال جیسے چھوٹے ملک سے مار کھا کر اب بیٹھ چکی ہے بھارت آئندہ کوئی تنیوں کے اندر اندر نیپال کے بارڈر کے ساتھ مزید دو سے ڈائی لاکھ فوج تائنات کرنے کی سمری وزیر دفاع رائینا سنگھ کو سبمٹ کروا چکا ہے رائینا سنگھ اب فیصلہ کریں گے کہ آیا دو ڈائی لاکھ فوجی نیپال کے لیے کافی ہیں یا پھر اور سٹریٹیجی بنائی جانی چاہیے بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھارت نے ترہ ترہ کی گیمز بھی کھیلنا شروع کر دی ہیں ان گیمز میں مین پلئر اسرائیل بھارت اور امریکہ ہیں نیپال کی فوج نے جو بھارت کے تیرہ فوجی گرفتار کی ہیں ان کا الزام بھارت نے چائنہ کے اوپر لگا دیا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ چائنیز آرمی نے نیپال کی مدد کی تھی چائنیز سیٹلائٹ نے نیپال کے ساتھ بورڈر کی اوپر بھارت کی فوج کی ریکی کی تھی بھارت کی فوج کو باری نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی چائنہ کی طرف سے جس کے نتیجے میں بھارت کے کچھ فوجی زخمی جبکہ تیرہ فوجی نیپال کی حراست میں چلے گئے ہیں بھارت کی نیشنل ڈیفنس کمان نے ایک مرتبہ پھر سر جوڑ لیے ہیں میٹنگز بلائی جا رہی ہیں پلین کیا جا رہا ہے کہ نیپال کو کس طرح مارنا ہے اس بارے میں بات چیت ہوگی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن پھر وقت کے لیے نیپال کے وزیر آزم کیپی شرماولی نے جو بات کی تھی کہ اگر وقت آیا تو ہم بھارتی فوج کے ساتھ جنگ بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین انہوں نے اپنی بات پوری کر دکھائی انہوں نے لڑ کر دکھا دیا نیپال کی فوج نے جو ایک کمزور فوج سمجھی جاتی ہے بھارت کی فوج کو حراست میں لے لیا انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھارت کی فوج میں کوئی دم نہیں ہے یہ صرف فلم اور ڈرامو اور ٹی وی پر آنے کے ہی قابل ہیں میدان جنگ میں تو یہ کوئی کام کر نہیں سکتے اس لیے موویز کے پلیٹ فارم پر ہی یہ اپنا دم دکھا سکتے ہیں ناظرین اس حوالے سے نیپال کی فوج نے جو تیرہ بھارتی فوجیوں کو حراست میں لیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ